بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہماری پوری باڈی کے لئے سبجیک گائیڈر سو آج کی اس ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رلیٹڈ ٹو افیکٹ آف سموکنگ سگریٹس آن آور لنگس کہ جو سگریٹس ہوتی ہے وہ کس خدر ہامفل ہوتی ہے ہماری پوری باڈی کے لئے اس کے اندر موجود اسٹمک کے لئے لنس کے لئے انٹسائنگ کے لئے انزائنز کے لئے کس خدر یہ ہامفل ہوتی ہے اس پہ ہمارا ٹاپک ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے آج سو فرسٹ اف آل اس کا پہلا میتھڈ جو ہے کہ آپ نے ایک بوٹل لینی ہے بوٹل کے اندر آپ نے سٹیپ نمبر بن چاہے وہ یہ ہے اسے بوٹل کے اندر آپ کو سراخ کرنا ہے بوٹل کے رائٹ یا لیف پہ کئی پہ بھی کرنے بوٹم سائٹ پہ آپ کو سراخ کرنے چاہیں تو ایک سنگل ہول کرنے تو آپ اس کے اندر تین سے چار سراخ کر لیں چھوٹے چھوٹے سے اور ایک بوٹل کا جو کیپ ہے جس بوٹل کے اندر آپ نے سراخ کر رہا ہے یقین ان اس بوٹل کا کیپ بھی ہوگا اس بوٹل کے کیپ کے اوپر آپ کو اتنا بڑا سراخ کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ایک سگریٹ ہے وہ فل فکس آجائے مطلب ایسا بھی نہ ہو کہ سگریٹ اس پر فکس آجائے ہلکاسا ویکیوم بچاوا ہے اگر ایسا ہوگا تو وہ سموک سارا بھار نکل جائے گا بلکل فکس ایسا آپ کو سراخ کرنا ہے کہ ایسے کوئی آپ یا کسی سکریو ڈائیور سے کر لیں جو بلکل سگریٹ کے جو ہے جس کی نوک ہوتی ہے جہاں سے پیتے ہیں وہاں اس کے بلکل ایکول کا ہو تاکہ وہ بلکل فکس آئے آپ نے وہ کر لیا اس کے بعد آپ نے سگریٹ لگا دی دین آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سگریٹ کو برن کرنا ہے یعنی جلانا ہے اس کے بعد آپ کو ہاتھ سے ان سراخ کو بند کر دینا ہے جہاں آپ نے سراخ کیا تھا یہ آپ کا فرز سٹیپ ہو گئے سٹیپ ٹیمبر ایک سٹیپ ٹیمبر ٹو میں آپ نے یہ کرنے کے لئے وہ آپ نے ہول کیے تھے تین سے چار ہول اس پہ سے اپنا ہاتھ کو ہٹا دینا ہے اور یقین ہے اس میں سے پانی گرے گا پانی آہیسا آہیسا گیتا رہے گا بوٹل آپ کو یوز کرنی ہے وہ ڈیل لیٹر کی بوٹل یوز کرنی ہے چھوٹی بوٹل یوز کریں گے تو آہیسا ہی بات اس میں وہ ایکسپیرمنٹ نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہ کنزرویٹیف نہیں ہوگا وہ بوٹل چھوٹی ہوگی تو جس وجہ سے یہ ایکسپیرمنٹ ایکزیکیوٹ نہیں کرے گا سو بوٹل آپ نے تقریباً ڈیل لیٹر کے لئے نہیں ہے دو لیٹر کے لئے نہیں ہے پانی دو لیٹر کی جو آتی ہے جمبو سائز کی اس کے اندر آپ نے کر لیں ایکسپیرمنٹ اگر آپ گھر پہ کھرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد پانی گرے گا پانی کم ہوتا رہا اس کے بعد اور یہ سگریٹ جو ہے وہ برن ہوتی رہی جیسے پانی کم ہوتا رہا یہ اس کے اندر ایکسپیرمنٹ بے میری کیس کو کھیچے گا اور اس کے اندر سموک آ رہا ہوگا اس سا اس سا کیونکہ میں آپ کو سٹے پیمبر 3 میں بتاؤں گا سٹے پیمبر 3 میں پورا 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 پانی جو ہے اس کا جو ہے بوٹل کا ختم ہو جائے گا یعنی یہاں تک آجائے گا یعنی ہول سے جو نیچے آجائے گا تو آپ کو ہینڈ ہاتھ جو اپنا رکھ لینا ہے دن اس کے بعد تورہ smoke جو ہے وہ بوٹل کے اندر آجائے گا وہ ایویکوئیٹ ہو جائے گا دن آپ کو بوٹل کو یعنی کہ اس کے جو اوریجنل کیاپ سے نہیں انٹریجی اوریجنل کیاپ پر تاپنے سراک کر دیئے کو کوئی اندر بوٹل کیاپ جو ہے اس سے آپ کو اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اور وہاں پہ ہاتھ رکھ لینا ہے تاکہ وہ سموک جو اندر ہے پھر آپ کو ایک ٹیشو پیپر لینا ہے یہ ٹیشو پیپر ہے ٹیشو پیپر لے کے آپ کو فوراں سے وہ کیاپ کھولنا ہے اور ٹیشو پیپر اس کے پر لگا دینا ہے لگانے کے بعد اس کو ٹائٹ سے پکڑ لینا ہے دین اپنے موں سے جس سراخ میں آپ نے جو سراخ آپ نے کیے تھے اس کے اندر اپنے ماؤٹ سے آپ نے بریتھن جو ہوتی ہے اندر کی طرف میں لینے بریتھ آؤٹ کرنے یعنی ہوا جو ہے وہ آپ کو بوٹل کے اندر یعنی کے دینی ہے پوری جہان لانکہ جب ہوا دیں گے تو بوٹل جو ہے وہ بلکل کلیر ہو جائے گی بلکل کلیر اور سارا جو اس کا جو سموک ہوگا وہ ٹیشو پیپر پہ آکے ایک جگہ پہ آکے رکھ جائے گا سٹیپ ٹیمبر 5 میں بوٹل بلکل کلیر ہو جائے گی جو کہ آپ کو دیکھ رہے گی بوٹل بلکل کلیر ہو جائے گی جب بوٹل بلکل کلیر آپ کو دیکھیں یعنی بوٹل کے آرپاٹ ٹرانسپیرنسی آپ کو نظر آئے جو آپ کو دیکھ جائے کہ وہ بلکل کلیر ہو گئی ہے تو آپ کو ٹیشو پیپر کو ہٹا لینا ہے دین آپ کو سٹیپ نمبر 6 میں آپ ایک شو ہو رہے کہ ٹیشو پیپر پہ جب آپ ہٹائیں گے تو اس کے اندر آپ کو ٹار نظر آئے گی بلک کلیر ہم درٹی ڈار بہتے ہیں یہ وہ درٹی ڈار ہے جو ہمارے اسٹمک انزائنس اور ہماری پوری باڈی میں فلوٹ کرتی ہے اور ہمیں ہارے ہارمونز کو سلو کر دیتی ہے اور لنگز کینسر ہو جاتا ہے اس سے جسم کے کسی بھی پارٹ میں کوئی نہ کوئی خرابی ہو جاتی ہے سگریٹ کی وجہ سے سگریٹ بہت ہامفل ہے ہماری باڈی کے لیے اور یہ ٹیشو پیپر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پینسل درائنگ ہے پینسل درائیں گے بٹ آپ اگر یہ ریل میں صحیح طریقے سے ایکسپیرمنٹ کر کے اپلائے کریں تو آپ کو یہ ریلائز ہو جائے گا کہ یہ کتنی ہامفل ہے تو یہ بڑوں کے لیے بچوں کے لیے سب کے لیے ہامفل ہے سو یہ ویڈیو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کے دور میں جس طریقے سے ہم لوگ سگریٹ سو اگر آپ پیتے ہیں تو وہ اتنی ہامفل ہوتی ہے ہماری باڈی کے لیے کہ ہم جان نہیں سکتے تو کیونکہ ایک سگریٹ جو ہوتی ہے وہ تباکو سے بنتی ہے اور اس کے اندر جو ہوتے ہیں وہ بہت غلط غلط انگریڈینٹس استعمال کرتے ہیں وہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ میں آئیم نوٹا سموکر میں سموکنگ نہیں کرتا اور میرا میسیج جو یہ سمجھانے کے لیے سائنس ان فن کے لیے تھا اور آپ کی اچھی صلاح کے لیے بھی تھا کہ آپ لوگ اگر جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جن میں سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں تو خدا رہا اپنی صحیحت سنا کے لیے کیونکہ یہ سگریٹ جو ہے وہ بہت ہامفل ہے ہماری باڈی کے لیے اور اس سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے سو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ